بیٹا یہ تو اچھی بات ہے نا کہ عبداللہ کو تمہاری فکر ہے پرواہ ہے کیونکہ تم نے اس کی غلط فہمی دور کر دی میں نے عبداللہ کی کوئی غلط فہمی دور نہیں کی کیا تم نے اس کو بتایا نہیں کہ تم سیف کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہو اور یہ شادی تمہاری مرضی سے تمہاری دل کی رضا مندی سے ہوئی ہے اور یہ بس نئے رشتے کی جھجاک ہے میں نہیں بتا سکی جب بھی کوشش کی بات ادھوری رہ گئی اور شاید اچھا ہی ہوا کیونکہ میں یہ جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہتی تھی یہ جھوٹ نہیں ہے ماریا تمہیں صرف عبداللہ کی طرف قدم بڑھانے ہیں بیٹا تاکہ اس کو احساس ہو کہ تم اسے پا کے خوش ہو اور وہ سیف سے بہت بہتر ہے امی جب ایسی کوئی فیلنگس ہی نہیں ہیں تو میں کیسے قدم آگے بڑھاؤں تو تم اپنی گھرستی کو خود ہی آگ لگانا چاہتی ہو امی پلیز بس کر دے آپ کی یہی باتیں سنتے سنتے مجھے بیٹھے بیٹھے بخار ہو گیا آپ بھونے جو لوگ دو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ اکثر ڈوب جاتے ہیں تم نے خود ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ جب عبداللہ سیف کے گھر کے اندر بات کرنے گیا تھا تو تم گاڑی میں بیٹھی خوف زدا ہو رہی تھی میں تمہیں غانڈ کر رہی ہوں ماریا تمہیں واقع خوف زدا ہونا چاہیے اگر عبداللہ کی غلط فہمی اور سیف کی زبانی تمہارا سچ دونوں آمنے سامنے آگئے تو تم میں اور امائمہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا اور عبداللہ اور رضیہ آپا کے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں رہے گی